رانہ سناؤلہ مخالفین پر برس پڑے امران خان پر شدید تنقید بولے جالی میڈرٹ کے حامل وزیر آزم کو نہیں مانتے احتجاج اپوزیشن کا حق امران خان ذہنی طور پر ابھی کنٹینر سے نہیں اترے امران خان نے قوم سے خطاب بھی کنٹینر پر چڑھ کر کیا مشرف یاد نہیں نواز شریف کا نام ایسیل میں ڈال دیا کہ وہ جالی وزیر آزم جو ہے جالی میڈرٹ کا حامل وزیر آزم جو بھوٹ چور وزیر آزم ہے جسے اس دن قومی اسمبلی نے ووٹ چور وزیر آزم کا لقب جو ہے وہ دیا ہے وہ ابھی تب کنٹینر سے نہیں اترے اور قوم سے خطاب جو ہے وہ بھی اس نے جو ہے وہ کنٹینر پر چڑھ کر کیا زد ہٹ دھرمی اور انتقامی سیاست سے وہ نیچے نہیں اترا اس نے کیبنٹ کا جو سب سے پہلا اجلاس کیا ہے اس اجلاس میں اسے اس ملک سے غداری کرنے والا اس کا تو یاد نہیں آیا کہ اسے واپس لانا ہے لیکن جس لیڈر نے اس قوم کو اندھیروں سے نکالا اس قوم کے اندھیرے دور کیے جس نے اس قوم کو دہشتگردی سے محفوظ کیا جس نے اس ملک کو ایڈمی قوت بنایا اس کا جو ہے وہ انتقام اسے جو ہے وہ یاد تھا اس نے اس کا نام بھی یعنی کیبنٹ کا پہلا فیصلہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف اور ان کی بیٹھی کا نام جو ہے وہ ای سی ایل میں جو ہے رانہ سناؤلہ نے عمران خان کی تقریب حلف برداری کو بھی آڑے ہاتھوں لیا بولے عمران جب حلف اٹھانے کے لیے اٹھے تو جیب میں ہاتھ ٹال لیا ایسا لگا کہ پسٹول نکالنے لگے ہیں بعد میں پتہ چلا عمران خان نے جیب میں اینک رکھی ہوئی ہے حلف اٹھانے کے لیے تو اقدام ایسے انہوں نے کیا لوگ سمجھے کہ شاید پتہ نہیں پسٹول نکال کے تو جو ہے یہ صدر صاحب پہ ہی حملہ بر ہو جائیں گے وہ بعد میں پتہ چلا کہ جب انہوں نے نکالا ہے ایسے ایسے کر کے تو پاک میں پتہ چلا گی یہ تو اینک نکال رہے تھے وہ بھی تم نے اینک اگر لگانی ہے تو تم اینک جو ہے وہ اپنی شیروانی کی جو ہے وہ پاکٹ میں رکھو تو یہ اس قسم کا جو ہے یہ قوم کے ساتھ مزاق کیا ہے ان کوتوں نے جنہیں یہ کرنا نہیں تحریک انصاف نے سیاسی انتقام کا سلسلہ شروع کر دیا تحریک انصاف نئے پاکستان کو بنانے کے لیے سیاسی انتہا پر چلی گئی جی ہاں راہنما مسلم نگنون ملک احمد خان نے تحریک انصاف پر تنقید کی ہے اور کہا کہ وفاقی کابینہ کے پہلے اجلاس میں پرویس مشرف کیوں ہاتھ نہیں آئے پہلی میٹنگ میں ہمیں یہ بلکل واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ پولیٹیکل وکٹیمائزیشن کا وہ دور جس کی ابتداء کیبینٹ کی پہلی میٹنگ میں بیانڈ ڈا مینڈیٹ کہ کبھی آپ نے آج تک پاکستان کی تاریخ میں یہ سنیں کہ کوئی لوگ جو پابندے سلاسل ہو میاں نواز شریف صاحب مریم اور ان کے آپ جو یہ نام ای سی ایل پہ ڈالیں جو لوگ خود آپٹ کر رہے ہیں تو کنڈکٹ وہ دیکھ کے گورنمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے فیرنس کے ساتھ گورنمنٹ نے فیصلہ آٹومیٹک فیصلہ نہیں کرنا ہے اگر عمران خان کی کیبینٹ کا یہ حال ہے کہ وہ ایک آٹومیٹک ڈسیجنز پر چلے جائیں گے کہ ایک ریکویسٹ آئی ہے منسٹری آف انٹیریئر کے پاس اور کیبینٹ اس کا فیصلہ کرے گی ایک آڈنگ پو دو پروسیڈر جو لیڈ ڈاؤن ہے تو وہ فیصلہ آفٹر اپلائنگ دا کانشیس مائنڈ ہوگا اس میں آپ نے ایکیوزڈ کا کنڈکٹ دیکھنا ہوگا جس کے خلاف آپ نے کوئی بے بنیاد الزام لگائے اور وہ شخص پاکستان سے باہر ہے اور وہ خود آپٹ کر رہے پھر اسی بیاسی کے قریب نیپ کوٹ کی پیشیاں بھوکت رہے تو کیا ان دو دلائل کی علاوہ کوئی دلیل ایسی تھی جس کی بنیاد پر آپ ایسیل میں ان کا نام ڈال دے کے لیے ایک آٹومیٹک مینر کے اندر فیصلہ کر دیں گے یہ کیا نیا پاکستان سیاسی انتقام کی انتہا پر لے جا کر کرنا ہے ہمارے بڑے تحفظات ہیں اس بات پر کہ یہ پولٹیکل وکٹمائزیشن یا انٹی کرپشن کی گارب میں میاں نواز شریف کے خلاف پولٹیکل وکٹمائزیشن